بسم اللہ الرحمن الرحیم سہولت کے بارے میں نہیں معلوم انہیں بھی معلوم ہو جائے ساتھی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے دیکھئے سعودی عرب میں ادھارہ امور سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر کوئی بغیر پیش کی وقت لیے بغیر کسی اپائنمنٹ کے کرونا ٹیسٹ کرا سکتا ہے مفت کرا سکتا ہے اور یہ تطمئن کلینک میں ہو رہا ہے اگر کسی کو معمولی سا بھی کرونا وائرس کا شکار ہونے کا شبہ بھی ہے تو وہ فوری طور پر تطمئن کلینک سے رجوع کرے ادھارہ امور سہت کی جانب سے سبق ویب نیوز کے مطابق کہا گیا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کی سہولت روزے اول سے ہی مفت فرہم کی جا رہی ہے تاہم بعض سینٹرز میں پیش کی وقت لینے کی ضرورت پڑتی تھی لیکن اب مزید سہولت کی گئی ہے اور بغیر وقت لیے آسانی سے آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں ادھارہ سہت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بخار خانسی گلے میں سوزش سانس لینے میں دشواری محسوس کرتا ہو یا اسے سونگنے اور چکنے کی حص ختم ہونے کا احساس ہو تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر مملکت کے تمام شہروں میں قائم تطمئن کلینک سے رجوع کر لے جہاں اس کا کرونا ٹیسٹ بالکل مفت کیا جائے گا اسے یہ سہولت فرام کی جاری ہے ہر فرد کے لیے جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہے یہ سہولت ہے مملکت کے مختلف ریجنز میں یہ تطمئن کلینکس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے یہ کام کرتے ہیں اور ہفتے کے ساتوں دن یہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کورونا ٹیسٹ کرانے کے خواہش بند افراد اپنے قریبی جو تطمئن کلینک ہیں وہاں جا کر ٹیسٹ کی مفت سہولت حاصل کر سکتے ہیں یہ بات بھی وزارت سہولت کی جانب سے بتائی گئی ہے کہ کورونا ٹیسٹ کی مفت سہولت فرام کی جاری ہے جو کہ نمونہ دینے کے بہتر گھنٹے کے اندر اندر موبائل فون پر اس ایم اس کے ذریعے اس کی رپورٹ جو ہے وہ ارسال کر دی جاتی ہے کورونا ٹیسٹ پوزیٹف آنے کی صورت میں مریض کو وزارت سہولت کی جانب سے ٹیلی فون کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جسپانی حالت کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکیں ٹیسٹ اگر پوزیٹف آئے مصبت آئے تو ایسی صورت میں کام سے دو ہفتے کی چھٹی کی درخواست بھی حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ کورونا کے مریض کو دو ہفتے کے لیے کورنٹائن کیا جاتا ہے یہ وہ اہم ترین معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی آپ اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان اللہ